تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد جی ہاں ایک جج سپریم کورٹ جسٹس ریٹائر مظاہر علی اکبر نکوی جا چکے ہیں اسصیفہ دے کے جا چکے ہیں مگر ابھی بھی ان کو یاد کیا جا رہا ہے سپریم جوڈیشل کانسل کی ایک کھلی عدالت میں کاروائی ہو رہی ہے یہ سپریم جوڈیشل کانسل کوئی عدالت نہیں کوئی سپریم کورٹ نہیں یہ ایک آئینی فورم ہے جہاں پہ ججوں کے خلاف کرپشن بدنوانی یا مسکنڈکٹ کی شکایات کا جائزہ لیا جاتا ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے اوپر بھی کرپشن کے الزمات لگائے گئے تھے اور چیف جسٹس قاضی فائزیسا کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کانسل تحقیقات کر رہی تھی کہ اچانک جسٹس مظاہر نکوی نے اسصیفہ دے دیا آئین کے تحت آرٹیکل دو سو نو میں جو سپریم جوڈیشل کانسل کا اختیار ہے اس میں صرف حاضر سروس ججوں کے خلاف سپریم جوڈیشل کاروائی کر سکتی ہے مگر اب زیر سماعت انکوائری ابھی انکوائری جاری تھی اور ایک جج استیفہ دے رہا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب لیا جائے کیا وہ انکوائری سے جان چھڑانا چاہ رہا ہے کیا وہ آرٹیکل دو سو نو کے ان الفاظ کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے جس میں لکھا ہے کہ صرف ججوں کے خلاف ہی کرپشن یا بدنوانی یا مسکنڈکٹ کی تحقیقات ہو سکتی ہیں انہی سوالوں کا جواب ابھی سپریم کورٹ ایک اور مقدمے میں تلاش کر رہی ہے مگر جوڈیشل کانسل کچھ اور سوالوں کا جواب تلاش کر رہی ہے آج سپریم جوڈیشل کانسل نے گواہان کو بلائے ہوا تھا جو گواہان ہیں مبینہ کرپشن کے اور جو زمین اکیمتی زمین لاہور میں مبینہ طور پر جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے خریدی تھی اس حوالے سے جو شکایات کے اوپر جوڈیشل کانسل نے انکواری شروع کی تھی اس زمین کے ریجسٹری اور انتقال کی دستاویدات کے سمیت کچھ ریوینیو ڈپارٹمنٹ کے افسران اہلکار بطور گواہ آج سپریم جوڈیشل کانسل کی کھلی عدالت کی کاروائی میں پیش ہوئے اور کچھ نئے انکشافات بھی ہوئے ہیں جی ہاں انکشافات یہ ہوئے کہ جو جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کو جس شخص نے زمین بیچی تھی آج وہ شخص جوڈیشل کانسل کے سامنے پیش ہو گیا اور کھلے عام اعتراف کیا کہ انہوں نے اپنے دو بچوں کی جو ملکیت تھی جو زمین ورسے میں مرہومہ ماں سے انہیں ملی تھی ان دو بچوں کے نام انہوں نے چھپائے اور اپنے ایک ہی بڑے بچے کو اور خود کو وارث ظاہر کر کے کہ وہ زمین جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کو بیچی مگر پھر وہ زمین بیچنے کے عوض جو ان کو رقم ملی تیرہ کروڑ اوپے کی اس رقم کی ادائیگی بھی وہ بھی ایک ایسے شخصیت نے کی اور ایسی انٹیٹی نے کی کہ جس سے مزید سوال اٹھ گئے ہیں جسٹس مظاہر نکوی کے کنڈکٹ کے حوالے سے بطور جج ساری معلومات ہم حاصل کریں گے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سپریم کورٹ کی ہونہان نوجوان ریپورٹر مریم نواز خان جو کہ آج جوڈیشل کانسل کی کاروائی میں بھی موجود تھی مریم بہت شکریہ متیولہ جان ایم جی ٹی وی کو وقت دینے کا تو پہلے تو یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ الگ سے ایک آئینی درخواستوں کی سماعت کر رہی ہے بلکہ اپیلوں کی جس میں وفاقی حکومت نے بہت ہی تاخیر سے سپریم کورٹ کے جسٹس منیب اور جسٹس اجازو لیسن کے اس فیصلے کو اپیل میں چیلنج کیا ہے جس میں ان دونوں ججوں نے کہا تھا کہ ریٹائر جج یا مصطافی جج کے خلاف کسی قسم کی جوڈیشل کانسل کاروائی نہیں کر سکتی تو وہ اپیلیں ابھی زیر سماعت ہیں اور اٹرنی جنرل یہ کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ پہلے اپنے اس فیصلے کو واپس لے اور ابھی فیصلہ واپس نہیں گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے موجودہ فیصلے کے مطابق جو جوڈیشل کانسل ہے جس کا آج کھلی عدالت میں جلاس ہوا وہ کسی ریٹائر یا مصطافی جج کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج جو ساری کاروائی ہوئی ہے وہ ساری بظاہر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے برخلاف ہو رہی ہے فیلحال تو وہی قانون ہے وہی فیصلہ ہے دیکھیں جو بیسیکلی قانون ججز کے خلاف انکوائیری کا وہ تو خاموش ہے اس معاملے پر کہ اگر کوئی جج ریٹائر ہو جاتا ہے یا استیفہ دے جاتا ہے تو پھر اس کے خلاف جو شکایات ہوں گی ان کا کیا ہوگا اب اس معاملے کے اوپر سپریم جوڈیشل کانسل کے سامنے مسئلہ تب اٹھا جب دس جنوری کو جسد مزاہر نکوی اس وقت استیفہ دے گئے اچانک سے جب ان کے خلاف گیارہ جنوری کو یہ کاروائی جو آج ہوئی ہے ہونا تھی گواہان نے آنا تھا بیانات کا لمبند ہونا تھے انہوں نے اپنے جوابات دینے تھے تو پھر وہاں سے جب یہ سوال اٹھا تھا اور اٹرنی جنرل نے تب عدالت کو بتایا تھا کہ آپ کے شہربانو کیس کا ایک فیصلہ آ چکا ہے ستائیس جون دوہزار تئیس کو اور اس فیصلے کے اندر سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ جسد اجازالحسن اور جسد منی بختر پر مشتمل بینچ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا تیہ کر دیا تھا کہ اگر کوئی جج ریٹائر ہو جاتا ہے یا مصطافی ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف مزید انکوائری نہیں چل سکتی تو پھر اس تناظر میں یہ جو کاروائی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی یہ نہیں چل پائے گی یہی اٹرنی جنرل نے کہا لیکن تب ہی چیف جسد قادی فائدیسہ جو کہ چیرمن سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہیں اس کے علاوہ جسد سردار تارک مسود اس معاملے کو کلیر کروا رہے تھے اور کر رہے تھے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک الگ آئینی باڈی ہے اور سپریم کاؤنسل ایک آئینی عدالت ہے تب جسد سردار تارک مسود نے ایک موقع پر یہ بھی کہہ دیا تھا کہ سپریم کاؤنسل ہمیں بائن نہیں کر سکتی یا منع نہیں کر سکتی جبکہ سپریم کاؤنسل منع کر سکتی ہے ہدایات نہیں دے سکتی بلکل ہدایات نہیں دے سکتی ریگولیٹ نہیں کر سکتی اسی معاملے کی اوپر ایٹرنی جنرل کا بھی موقع یہی تھا کہ سپریم کاؤنسل کی کارروائی ہے اس کو کسی سورز ریگولیٹ نہیں کر سکتی مگر سوال یہ تھا کہ کیا سپریم کاؤنسل آئین کے آرٹیکل دو سو نو کی تشریح کر سکتی ہے کیونکہ سپریم کاؤنسل تو کسی بھی آئینی شک کی تشریح کر سکتی ہے جس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ حاضر سروز ججوں کا ہی اعتصاب ہو سکتا ہے جوڈیشل کاؤنسل میں ریٹائر یا مسافی ججوں کا نہیں تو دو سنو کی تشریح کر رہی ہے اگر سپریم کاؤنسل نے کرنی بھی ہے جوڈیشل کاؤنسل کو ہدایات تو نہیں دینی ہے سر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کارروائی تب روکتی سر جب جو جس جس میں ظاہر نکوی نے اپنی دو آئینی درخواستوں کے ذریعے اس کارروائی کو چیلنج کر رکھا ہے وہ اس کارروائی کی پیروی کرتے اپنے جو کارروائی میں سٹی تھا وہ لے لیتے اور اس کے بعد پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل ظاہر ہے یہ کارروائی جائے تو نہیں ہوا وہ سٹی نہیں ہوا اور وہ واپس ہوگی درخواستے ہیں وہ درخواستے اب انفرکٹریس ہیں ایک طرح سے اور وہ ویسے وہ انفرکٹریس ہونی تو نہیں چاہیے لیکن بطور جج انہوں نے وہ پلی لی تھی تو وہ انفرکٹریس ہوں گے آپ کو یاد ہوگا نو جنوری کو ان درخواستوں پر سمات ہوئی تھی سٹے نہیں ملا تھا دس جنوری کو مزاہر نکوی نے صیفہ دیا تھا گیارہ جنوری کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس ہوا تھا اس میں پھر یہ تیہ ہوا تھا کہ آفیہ شیربانو کیس کے خلاف اپیل آئے گی اس فیصلے کے خلاف اپیل آئی دو ہیرنگز ان اپیل پر ہو چکی ہیں زائد المیاد والا جو اعتراض تھا وہ ویو آف ہو چکا ہے اٹرڈی جنرل اس پہ یہ پروف کر چکے ہیں کہ ہمیں پہلے نوٹس نہیں کیا گیا تھا ستائیس ایکا وہ ہونا چاہیے تھا وفاق کو بھی نوٹس نہیں تھا صدر مملکت کو بھی نوٹس نہیں تھا اس بنیاد پر پانچ رکنی بینچ نے اور یہ وہ پانچ رکنی بینچ ہے جس میں وہی تین ججز بھی شامل ہیں جو ججز مزاہر نکوی کی آئینی درخواستوں پر سمات کر رہے تھے اس بینچ نے جو اعتراض تھا اس کو ویو آف کیا پھر یہ جو آفیہ شربانو کیس ہے اب اس پہ میریٹ پر دلائل پیر کو یعنی انیس فروری کو ہوں گے اور پھر اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے معاملے کے اوپر آرٹیکل دو سو نو کی یہ تشریح کر دی تھی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کہ اگر کوئی جج اس کے خلاف انکوائری ایک دفعہ ٹیک اپ ہو چکی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اور وہ جج اس دوران یا تو ریٹائر ہو جاتا ہے یا استیفہ دے جاتا ہے تو بھی کاؤنسل اپنی کاروائی کو منطقی انجام تک پہنچائے گی یہ درج ہو جاتا ہے اگر اس کے باوجود دیکھیں فیصلہ تو نہیں ہوا ابھی تک ابھی تک تو سپریم کورٹ کا جسر منیب جسر جازو لیسن کا جو فیصلہ ہے ریٹائر اور مصطافی ججوں کے خلاف جوڈیشل کاؤنسل کاروائی نہیں کر سکتی وہ فیلڈ میں موجود ہے اس پہ عمل درامت بھی نہیں روکا اس فیصلے کو سسپینٹ بھی نہیں کیا گیا تو وہ فیلڈ میں موجود ہے اس کے باوجود آج جوڈیشل کاؤنسل کی کاروائی ہوئی دیکھیں اس فیصلے کی سسپینشن بھی نہیں مانگی ایٹرنی جنرل نے اگر شاید وہ پچھلی سماعت پر مانگتے تو جہاں ان کو یہ ریلیف مل گیا تھا کہ ٹائم بارڈ کا اعتراض دور کر دیا تھا تو شاید ان کو یہ بھی ریلیف مل گیا ابھی جاں وہ فیصلہ فیلڈ میں ہے وہ فیصلہ فیلڈ میں ہے تو پھر آج کی یہ جو کاروائی ہوئی ہے کیا یہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کے خلاف ورسی نہیں ہے بظاہر دیکھیں اپنے فیصلے کی نیگیشن تو ہے اگر قانونی طور پر دیکھیں تو ظاہر ہے فیصلہ آ چکا ہے آپ وہ کاروائی نہیں کر سکتے پھر اتنی انزائیٹی کیا ہے کہ فوراں سے اس کو تیہ کرنا ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی انزائیٹی یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے دو ارکین جسٹس سردار تارک اور جسٹس سمیر بھٹی جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان دونوں نے ریٹائر ہونا ہے مارچ اپریل میں ان دونوں کی ریٹائرمنٹ سے پہلے شاید چیف جسٹس قاضی فائدیسہ یہ چاہتے ہیں کہ جسٹس مزاہر نکوی کے خلاف جو شکایات کا معاملہ ہے وہ سیٹل ہو جائے اگر وہ دونوں ریٹائر ہو جائیں گے نئی سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہوگی پھر وہ نئی کاؤنسل بیٹھ کے نئے سیرے سے کرے گی پھر شاید جو کمپوزیشن ہو وہ اتنی فیوریبل نہ ہو کہ متفقہ طور پر صدر مملکت کو جسٹس مزاہر نکوی کے خلاف کارروائی کا معاملہ بھیجا جائے اور اگر سپریم کورٹ کا جو وہ پانچ شکنی بینچ ہے جو کہ آرٹیکل دو سو نو کی تشریح کر رہا ہے وہ یہ تیہ کر دیتا ہے کہ اگر کوئی جج کراپ پریکٹس کا متحمل ہوا ہے اس نے کی ہے وہ کراپ پریکٹس اپنے جج کے طور پر اور اس کے خلاف کوئی کریمینل کارروائی بھی ہونی چاہیے جیسے کہ سوالات کر رہے تھے پشتی کارروائی کی اوپر ججز تو پھر ایک نیا معاملہ بھی ہوگا کہ آیا صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل ججز مزاہر نکوی کے خلاف برطرفی کا معاملہ تو اب نہیں رہا اپنے عوضے کو تو پہنے چھوٹے ہیں نا تو اگر یہ جوڈیشل کاؤنسل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مزاہر نکوی مس کنڈٹ کے مرتقب ہوئے ہیں تو اب اس لیے پھر انہیں بطور سابق جج تو نہیں لکھا جا سکے گا یا انہیں پینشن اور مراد بھی ان کی روک نہیں جائیں گی مگر باوجود اس کے ابھی تک دو ججوں کا فیصلہ موجود ہے اور یہ جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی بظاہر اس فیصلے کے بھی برخلاف ہے مگر مریم آج جو بڑے بڑے انکشافات ہوئے اب جسٹر مزاہر نکوی کی طرف اگر ہم آجائیں اس بات کس سے کتنظر کہ ان کے خلاف یہ جو کارروائی ہو رہی ہے اس پہ بہت سے قانونی اور آئینی سوالات ہیں لیکن جو انکشافات ہوئے ہیں مریم وہ بڑے ہی سٹارٹلی ریولیشنز ہیں اور شاید یہی وہ معلومات تھی کہ جو جسٹر مزاہر نکوی کو پتا تھا کہ اگر یہ منظر آم پہ آگئی تو ان کو ویسے ہی ان کو بھاگنا پڑے گا تو وہ پہلے ہی بھاگ گئے اسریفہ دیکھے تو وہ ان کے بارے میں تھوڑا بتائیں یہ پراپٹی کا جو معاملہ سامنے آیا ہے یہ کیا معلومات مزید سامنے آئی ہے سر یہ ایک ریسنٹ درخواست تھی جسٹر مزاہر نکوی کے خلاف جو کہ سرفیس ہوئی آپ کو یاد ہوگا میاد آود بڑا کلیم کر رہے تھے جو لاہور سے ایک ایڈوکیٹ شکایت گزار ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سینٹ جونس پارک والی ایک پراپٹی کا معاملہ ہے اگر وہ جسٹر مزاہر نکوی کے خلاف ثابت ہو جاتا ہے تو وہ نہیں بچ سکیں گے اور یہی بات جب سپریم جوڈیشل کونسل کے جو ان کیمرہ کا روائی ہو رہی تھی اس میں یہ جب معاملہ اٹھا تھا تو وہ منٹینیبلٹی اور ججز کی اوپر اعتراضات کے معاملے کو لے کر چلے تھے میریٹ کی اوپر انہوں نے جواب نہیں دیئے تھے پھر جب میریٹ پر جواب بھی دیئے تو جسٹر مزاہر نکوی نے اپنے اوپر لگے تمام الزامات کو مسترد کیا تھا لیکن انہوں نے کہا تھے مجھ سے دھوکہ ہو گیا ہے مجھے تو پتہ ہی بات میں چلا کے اور دوسرے بوارس بھی تھے دو بچے جی جی لیکن آج جب جو ڈاکٹر بسمہ وارسی کی بیسیکلی یہ انہیریٹڈ پراپٹی تھی سینٹ جونس پارک لاہور کا پوشترین علاقہ ہے یہ عدالت میں بتایا بھی گیا ایویٹرز موجود تھے جو کہ پراپٹی ویلیویشن کرتے ہیں انہوں نے بھی عدالت کو یہ بتایا کہ جو وہ پراپٹی ہے وہ لاہور کے پوشترین علاقے میں ہے اور جو یہ ہنڈرڈ سینٹ جونس پارک ہے اس کی قیمت اور اس کی لاغت جب جسٹر مزاہر نکوی نے خریدا تھا پچیس جون دو ہزار بائیس کو تو اس کی قیمت بنتی تھی پچیس کروڑ نوے لاکھ کے قریب لیکن آج جو جنوری کے مہینے میں جو اس کی ویلیویشن کی گئی ہے اب اس کی پراپٹی کی قیمت پینتیس کروڑ روپے ہے اور اس پلوٹ کے اوپر ابھی کنسٹرکشن جس جس مزاہر نکوی جو ملیٹری سٹیٹ آفیس ہے اس کے اپرووول سے کر رہے ہیں تو ابھی یہ پراپٹی صرف زمین کی قیمت ہے اس پراپٹی کے اوپر جو کچھ وہ بنا رہے ہیں وہ ایک الہدہ معاملہ ہے یہ کس نے ساری انفرمیشن دی کوڑ کو جوڈیچل کانسل کو سوری کانسل کے سامنے سمن کیے گئے تھے وہ ویلیویٹرز جو کہ اٹرنی جنرل آفیس نے کیونکہ وہ پراسیکیوٹر ہے اب انہوں نے یہ ویلیویٹرز جو کہ ہائر کیے تھے جو پراپٹی ہے اس کی مالیت کا تخمینہ لگانے کے لیے انہوں نے عدالت کو بتایا اور جنہوں نے یہ پراپٹی ٹرانسفر کی تھی جو کانٹونمنٹ کے ملیٹری لائنڈ آفیسرز تھے وہ بھی عدالت میں دو موجود تھے ایک سی چیف ایگزیکٹیو آفیسر کانٹونمنٹ کے اور دوسرے ملیٹری لائنڈ آفیسرز بھی موجود تھے پھر نادرہ کا ریکارڈ بھی منگوایا گیا تھا کہ ڈاکٹر بسمہ وارسی کے لیگل ہیرز کتنے یہ بتایا جائے اور اس میں پھر جب آخر میں یہ تمام تر چیزیں فیکس اسٹیبلش ہو گئے کہ ڈاکٹر بسمہ وارسی سے شادی ہوئی تھی یہ چودری شہباز کی اور ان کے تین بیٹے ہیں جن میں ان کے سب سے بڑے بیٹے حسن شہباز ہیں جو کہ جون دو ہزار چار میں پیدا ہوئے چھے جون دو ہزار چار کو اور اس کے بعد ان کے دو چھوٹے بیٹے ہیں جو کہ نابالغ ہیں اور ڈاکٹر بسمہ وارسی کا انتقال ہوا چھے سولہ دسمبر دو ہزار بیس کو اور ان کے انتقال کے بعد بلکل ایک مہینے کے بعد ان کے جو شوہر ہیں چودری شہباز وہ سیول کورٹ لاہور میں یہ مقدمہ درج کرتے ہیں کہ ڈاکٹر بسمہ وارسی کا وارس جو ہے وہ ان کو اور ان کا ایک ہی بیٹا ہے چودری شہباز کا جو کہ حسن شہباز ہے بڑا بیٹا صرف ایک ہی بیٹا ظاہر کیا ڈاکٹر بسمہ وارسی کا اور اپنے نام پہ وہ جو قانونی ورسہ والا حق تھا وہ حاصل کر لیا یہ ساری ملیٹری لینڈز آفیسر تھے انہوں نے آج کانسل کو یہ بتایا کہ دس کروڑ مالیت کی یہ پروپٹی ٹرانسفر ہوئی لیکن جب کانسل نے بیان ریکارڈ کرنا شروع کیا چودری شہباز کا تو پھر پتا چلا کہ یہ معاملہ اصل میں ہے کیا چودری شہباز یہ کہتے ہیں کہ ان کو مزاہر نکوی نے تیرہ کروڑ روپے ادا کیے جبکہ جو کاغذات میں ادائیگی ہے وہ دس کروڑ کی ہے جو اوریجنلی مالیت ہے وہ پچیس کروڑ ہے پروپٹی کی تو مالیت سے پہلے تو کم دیا پھر کم دینے کے بعد آپ نے چودری شہباز کو تین کروڑ کیش کیا چودری شہباز نے یہ کہا کہ انہوں نے دباؤ میں کم قیمت پہ یہ پلارٹ بیچا نہیں یہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں بیچا تو انہوں نے کہا انہیں پیسوں کی ضرورت تھی تو انہوں نے یہ پروپٹی بیچ دی اب اس میں چیف جسٹس نے ایک اہم پوائنٹ یہ اٹھایا کہ جب ڈاکٹر بسمہ وارسی کے تین بیٹے بچے کی تب آپ نے اس کو وارس شو کیا تو باقی دو نبالے بچوں کو وارس شو کیوں کیوں کیا اور پھر اگر وارس شو کرنا ہے انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ آپ گارڈین کوٹ میں کیوں نہیں گئے اگر آپ نے کسی چھوٹے عمر کے بچوں کے لیے ٹرانسفر کرنا تھا تو آپ کو گارڈین کوٹ میں جانا تھا تو اس کے جواب میں چودری شہباز یہ کہتے ہیں کہ جسٹس مزاہر نکوی کے بیٹے ہیں مصطفہ نکوی انہوں نے کہا کہ سارے معاملات بعد میں کر لیں گے ہمیں پروپٹی کا ٹرانسفر فوری چاہیے کیونکہ اگر تیس جون دو ہزار بائس کا جو دن ہے وہ پلٹ گیا تو جو ٹیکسس ہیں پروپٹی کیوں پر وہ ڈبل ہو جائیں گے اس کے منطب ہے کہ جسٹس مزاہر نکوی کے جو بیٹے ہیں جو وکیل ہیں دو بیٹے ہیں ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ دو مزید وارس بھی ہیں اس پروپٹی کے اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے یہ جانسازی کرتے ہوئے پروپٹی جو ہے خریدی بھی اور ٹرانسفر بھی کروائی یعنی جسٹس مزاہر نکوی کے نالج میں تھا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو وکٹم ہوں مجھے پتہ ہی نہیں تھا اور بھی بارس آج چیف جسٹس نے باقاعدہ سوال کیا چودری شہباز سے کہ کیا آپ کو آپ سے جو ڈیل کر رہے تھے وہ مزاہر نکوی کے بیٹے کر رہے تھے وہ خود نہیں کر رہے تھے تو چودری شہباز نے کہا کہ نہیں یہ سارے معاملات ہمیں ان کے بیٹے بتا رہے تھے دیل مزاہر نکوی خود کر رہے تھے وہ میرے پاس دو دفعہ آئے بھی اس پروپٹی کو خریدنے کی صورت میں اور جو پیسے ٹرانسفر کیے وہ بھی مزاہر نکوی نے خود تین کروڑ خود ادا کیے پانچ کروڑ روپے جو ہے وہ لاہور سمارٹ سٹی والوں نے ادا کیے یہ ایک الگ کہانی ہے جس پہ جسٹس مزاہر نکوی صاحب کے لیے پانچ کروڑ روپے لاہور سمارٹ سٹی نے ادا کیے چیک کی صورت میں چیک کی شہباز کے نام پر ہوا چودری شہباز کہتے ہیں کہ جب میں نے پوچھا مزاہر نکوی سے کہ آپ نے پیسے ادا کرنے لاہور سمارٹ سٹی والے کیوں کر رہے تو انہوں نے کہا ان کے ساتھ میرا لین دن چلتا رہتا ہے تو آپ کا کام پیسل سے ہے تو آپ کو پیسے ادا ہو رہے تو اب یہ اب لاہور سمارٹ سٹی کے بھی جو عہددار ہیں ان کو بھی بلایا گیا ہے جو بینک مینیجر ہیں جن کے ذریعے وہ پانچ کروڑ ٹرانسفر ہوئے تھے ان کو بھی اگلی جو کاروائی ہوگی اس پر بلایا گیا ہے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیوں کیے کس کے کہنے پر کیے لیکن جس جس مزاہر نکوی کے بارے میں چودری شہباز نے یہ کہا ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ ان کے تین وارث ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے جو ورسہ سے متعلق گارڈین کورٹ والا معاملہ اس کو بعد میں سجل کر لیں نا پہلے ہمیں پروپٹی ٹرانسفر جس جس مزاہر نکوی کو بھی معلوم تھا اور سچی بات تو یہ ہے کہ کنٹونمنٹ جو ہماری چھاؤنیاں ہیں ان کے اہلکاروں کو بھی معلوم تھا ان کے معلوم ہوتے ہوئے یہ سب کچھ جالسازی ہوئی تو اس وقت شاید جس مزاہر نکوی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے گوڈ بکس میں تھے اس وقت اچھے اچھے فیصلے دے رہے تھے جنرل مشرف کے کیس کے حوالے سے بھی انہ نے بڑا ہی ایک عجیب و غریب فیصلہ دیا تھا پوری عدالت ہی غیرہ نہیں قرار دے دی تھی جس نے جنرل مشرف کو صدائم ہو دی تھی تو سب کے نالج میں تھی یہ باتیں مگر اب جس سے مزاہر نکوی جو ہیں جو ملیٹری سٹیٹ آفیسر تھے سوری آپ کی بات کٹی ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو سیل ڈیڈ ہوتی ہے نا اس کے جو ریجنلی تیاری کے لیے پیسے درکار ہوتے وہ ہوتے ہیں کوئی سارہ تین چار ہزار ہم نے مزاہر نکوی کے لیے آٹھ سو روپے میں کر دی تھی وہ سیل ڈیڈ کیونکہ ہم نے سیل ڈیڈ چارجز وغیرہ نہیں کاٹے تھے تو یہ پورا جو کاروائی چل رہی تھی ان کی سب کے نالج میں تھی سب کے نالج میں تھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلے جب وہ سب کچھ کر رہے تھے اب پچھلے سال کا یہ واقعہ ہے دو ہزار بائیس کوئی بہت دور نہیں تھا چیف جسٹس عمرتہ بندیال اس عہدے پر بیٹھے تھے اور وہ تب یہ کلیم کر رہے تھے کہ نہیں نہیں ان کے وہ اپنے ساتھی ججز کو پروٹیکٹ کریں گے سب کو معلوم تھا ہم نے ساتھ بٹھا گے کہہ رہے تھے کہ خاموش پیغام دے رہے تھے اور پھر لگ تب تک ہمیں بھی شاید یہی رہا تھا کہ یہ آڈیو لیکس کا معاملہ ہے ادھر ادھر سے تو یہ سب کچھ ثابت کرنا مشکل ہوگا لیکن یہ جو سینٹ جونز پارک والی پروپٹی ہے ای تنک یہ ایک پروپٹی جسٹس مزائر لی اکبر نکوی کو ڈبونے کے لیے کافی تھی اور یہ آئیڈیا ان کو تھا اسی لیے وہ اچانک سے ستیفہ دے گئے بہت شکریہ مریم نواز خان مطیولہ جان ایمجی ٹی وی کو وقت دینے کا مقتصرن بات یہ ہے کہ ابھی تک جو بھی کاروائی ہو رہی ہے کھلی عدالت میں جوڈیشل کانسل کی کاروائی ہے اور آبیسلی یہ جو انکشافات ہو رہے ہیں ان پہ انکشافات تو ضرور ہیں اور بڑے ہی افسوسناک ہیں کہ سپریم کورٹ گا جج یہ کچھ کرتا رہا مگر اگر قانونی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ ایک قسم کا میڈیا ٹرائل بھی ہو رہا ہے اور یہ جتنی بھی آج کاروائی ہوئی ہے ابھی تاکہ اس کے اوپر آئینی اور قانونی سوال برقرار رہے گا کہ کیا یہ کاروائی ہونی بھی چاہیے تھی جوڈیشل کانسل کی طرف سے ایک ایسے وقت میں کہ جب سپریم کورٹ کے دو ججوں کا فیصلہ موجود ہے کہ ریٹائر یا مصطفی جج کے خلاف جوڈیشل کانسل کاروائی نہیں کر سکتی بہرحال ان تمام سوالوں کا جواب بھی مل جائے گا سب سے اہم بات یہ ہے کہ آفیا شہربانوں کے کیس میں جو اپیلیں دار کی گئی ہیں دو ججوں کے فیصلوں کے خلاف ان اپیلوں کا کیا فیصلہ ہوتا ہے لگتا ہی ہے کہ جیسے کہ مریم نواز نے کہا کہ مارچ اور اپرل میں دو ججوں کے ریٹائرمنٹ سے پہلے آفیا شہربانوں کی اپیلوں کا فیصلہ بھی آ جائے گا اور جو ہی وہ فیصلہ آئے گا تو تب تک تمام گواہیاں بیانات گواہوں کے شاہدتیں کلم بند ہو چکی ہوں گی ادھر سے وہ فیصلہ آئے گا ادھر سے یہ فیصلہ آئے گا اور اس کے نتیجہ یہ نکل سکتا ہے ایک امکان یہ ہے کہ جس سے مظاہر علی اکپن نکوی کو بطور ریٹائر یا مصطفی جج جو ہے وہ یاد نہیں کیا جائے گا ان کے نام کے ساتھ جج کا نام بھی ہٹا دیا جائے گا ان کی پنشن اور ان کی مراد بھی بند ہو جائیں گی مگر پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا جو نقصان انہوں نے پبلک ایکسچیکر کو بھی پہنچایا ہے اور جو نقصان اور جو دھوکہ دئی جو ہوئی ہے کیا اس دھوکہ دئی کی بنیاد پہ جس کا خود زمین پلات بیشنے والے نے اطراف کر لیا کیا اس کی بنیاد پہ جال سازی کا مقدمہ ایک ایسے شخص کے خلاف چل سکے گا جو سپریم کورٹ کا جج بھی رہا ہو یہ ایک سوال ہے جس کا جواب جو ہے آفیا شہربانوں کے کیس کے تفصیلی وجوہات میں ہی ہمیں مل سکتا ہے مطیولا جان امجا ٹی وی سے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ